بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ناظرین نے اپنے گجشتہ پروگرام میں دیکھا کہ ایوب خان کے خلاف تحریک کیسے چلی پھر اس کے کیا حالات کیا پیدا ہوئے سٹوننٹس کیسے طرح سے باہر نکلے کیسے ظلم اور جبر کا بازار گرم ہوا اور یہ بھی چیزیں سامنے آئیں کہ ہمارے پاکستان میں نائنٹی فارٹی سیون سے لے کر اب تک سیاسی طور پر بھالک نظری نہیں آ سکی اس وقت بھی اسی طرح سے لوگوں کو خریدا جاتا تھا بیچا جاتا تھا پھر ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات بنایا جاتے تھے انہیں اندر کیا جاتا تھا آج بھی ویسے ہی ہو رہا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور یہ علمیہ ہے کیوں ہے اس کے اوپر بھی ہم تارک رشی صاحب سے بات کریں گے ہم وہیں سے اس کو آئی سٹارٹ لیتے ہیں کہ پاکستان پیپر پارٹی فارمیشن کیسے ہوئی کون لوگ تھے جنہوں نے اس کا آئین بنایا پھر بٹو صاحب نے کون سے نعرے دیئے لوگوں کو کس طرح سے باہر نکالا پھر آگے پوری جو تبدیلی کی ایک لہر تھی اور جسے ہم حقیقی تبدیلی کہتے ہیں شوری تبدیلی عام آدمی جو ہے اسے پتا چلا کہ اس کی بھی کوئی ویلیو ہے اس کی بھی کوئی عزت ہے وہ بھی اس ملک میں رہنا جاتا ہے اس کے رائٹس کیا ہیں یہ ساری چیزیں بٹو صاحب کی تحریک سے شروع ہوئیں تو جناب بھا شپریہ تارک رشی صاحب ہم نے یہاں سے پرسلا پروگرام وہ اختام کیا تھا آپ جو کانٹینیوٹی تھی اسی کو جا جارے رکھے گا پریز تانکیو درمچ ہم بات کر رہتے ہیں تو یہ جو سٹورنٹ سے سٹور پر پڑی دلچس صورتیں آ رہے کے جو باعث بنے اس ساری تاریخ کو چلانے کا اور ان کی وجہ سے یہ تبدیلی آئی وہ غزارہ شبنم ہوں وہ عبدالرشید چھیک ہوں وہ اسامل حق ہوں وہ سامر خان ہوں شایدہ دوتانہ شایدہ کاشمیری یہ سب لوگ جو ہیں یہ سارے گمناہوں ہیں یہ آگے سیاست میں نظر نہیں بجا اس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ ہمارا یہاں آج جو میعار ہے ہم جہاں پہ آج کھڑے ہیں وہاں پہ یہ عجیب بات لگتی ہے لیکن اس وقت تو جو نوجوان تھا وہ خواب دیکھتا تھا سماج بدلنے کے معاشرہ بدلنے کے ملک کے حالات بدلنے کے وہ اپنی ذات کو بدلنے کی بات نہیں کرتا تھا یہ سینیریو جو نیریٹیو جو ہے یہ بیانیاں جو ہے یہ یا یا اس کے تیرنل زیاں نے متعارف کروایا اس وقت تک یہ جو خب تو ہوتا تھا جسے اب خب تھی کہا جا سکے گا لیکن اس وقت کا یہ جو لوگوں کا کہلے کے آئیل سے جو تھے وہ یہ تھے کہ ملک کے حالات بدلنے ان کے ہیروز اور تھے وہاں پہ جو لوگ قربانیاں دیتے تھے وہ اس کا ریوارڈ مانگنے نہیں آتے تھے تو یہ لوگ اس لئے گمنامیل چلے گئے کہ جو ہی ان کا یہ کام پورا ہوا تبدیلی آ گئی تو یہ اپنی اپنی تعلیم میں مصروف ہو گئے اور انہوں نے میں ایک آدم کو مذہب جانتا ہوں وہ کامیاب زندگی گزاری انہوں نے یہ نہیں ہے کہ وہ وہ سیاست میں نظر نہیں آیا آگے انہوں نے اپنے پریکٹیکل آئیس انہوں نے بہترین اور کامیاب زندگی گزاری انہوں نے ٹھیک ہو جائے شیخ عبد الرشید ایڈوکٹ کو میں ابھی بھی جانتا ہوں میرے ہم سے تعلق ہے وہ اب سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور بہت کامیاب وکیل ہیں اسی طرح ساملہ سیاست میں کسی طرح ایکٹیو ہیں اور تعالی شبنم شادی شدی ہو گئی ہو گئی اور پھر منظر پر نظر نہیں آئی ایک آتبار ان کا ذکر ضرور ہوا کہ جس و پیول پارٹی کا یہ بے نظیر کے وقت میں لیکن پھر بھی وہ کوئی لائن لائٹ میں نہیں آسکی اور سامر خان اور یہ سارے ہاں ان میں سے گورنمنٹ کالج میں ہی تھے احمد تزا کسوری اچھا جو بعد میں ایک ایسا کریکٹر بنے جس نے بہت بڑا رول پلے کیا اس رول پہ آکے ہم بعد میں بات کریں گے اور لیکن وہ ایک ایسے تھے جو سیاست میں آگے آئے یہ جو تالیبلہ میں سارے سارے میں نے کہا گمنام ہو گئے لیکن تاریخ اپنی منزل تک جا پہنے جا پہنے اور حالات جو ہیں ویسے تو مارکس یہ کہتا ہے کہ حالات خود اپنی لیڈرشپ اچھالتے ہیں لیکن بھٹو صاحب جیسا میں نے کہا پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ زیرک اور بہت پڑا لکھا بھٹو صاحب نے تاریخ پہ بہت ان کی گرفت تھی اور بھائی پڑے لکھے تھے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا اور میرا خیال ہے شاید پاکستان کا واحد سیاستدان ہے جتنا پڑھا جس نے نہ صرف خود پڑھا بلکہ اس نے کتابیں چھوڑی چھوڑی لکھی کتابیں لکھی یہ آپ کو امریکہ میں انڈیا میں بلٹر میں وہاں پہ تو یہ روایت ملتی ہے کہ جو پڑے سیاستدان ہیں وہ لکھتے ہیں کتابیں لکھتے ہیں اور ایک قسم کا آنے والی نصروں کو کہتے ہیں گائیڈ کرتے ہیں لیکن پاکستان میں یہ روایت نہیں رہی بہت کام لوگوں نے لکھا اور جس طرح بھٹو صاحب نے مطلب تجسیے تاریخی حوالے اور وہ سارا کچھ مطلب انڈیپینڈنس بزاتے خود جو جس پہ بنیاد پر فیول پارٹی بنی وہ بھی بڑی دلچسپ پہ اور پڑھنے کے کابل ہے تو یہ رواج ختم ہوتا لیا اب ہم سیاست میں بھی ہومورک کرنے کے عادی نہیں رہے جیسے دوسرے شعبہ میں نہیں رہے سیاست میں بھی ہومورک نہیں ہوتا بھٹو صاحب جب کسی بغیر ملکی دورے پہ جاتے تھے تو ایک دوست ہے عطاف قریشی کسی وقت ان کو بلائیں گے ان سے بات کریں گے بلکل بلکل کہ وہ کس طرح تیاری کروایا کرتے تھے اپنے ساتھ جو صحافی جاتے تھے جو بیرو روکیٹ جاتے تھے ان کو بکالہ تیار کرتے تھے اگر ہم ایران جا رہے ہیں تو اس کی تاریخ ہی ہے اس کے ہیرو ہی ہے وہ ان کے جو مقام جان دیکھنے والے وہ ہیں ان کا جوگرافیا کیا ہے ان کے مطلب سیاسی ٹرینڈ کیا ہے وہاں کے تو یہ ساری چیزیں بھٹو صاحب اور بھٹو صاحب کے ساتھ کیونکہ میں نہیں ملا ہوں میں نے بھی ان کے ساتھ کام کیا ہے تو بھٹو صاحب کے ساتھ کام کرتے ہوئے آپ کو احساس ہوتا تھا کہ یہ آدمی ہم سے زیادہ جانتا ہے اس کا علم ہم سے زیادہ ہے اس کا دیگن ہم سے وسیع ہے اب آکے مطلب ہے وہ ٹوٹ گیا ہے وہ سسلہ وہ اب نظر نہیں آتا سیاسی جماعتوں میں اس طرح کمپیریٹیو لی پیول پارٹی آج بھی اس میں پیتر نظر آتی ہے آپ لیکن بھٹو صاحب کا کمپیریزن کریں تو کوئی کمپیریزن نہیں کمپیریزن نہیں تو بھٹو صاحب یہ جس وقت ہو گئی بھٹو صاحب نے اس کا بائی کاٹ کیا تھا اس کمپیریزن کا یا یا خان اقتدار میں آ چکے تھے اور نئے الیکشن کی باتیں چل پڑی تھی اس میں وہ سارے مطالبے جو اس وقت کی اپوزیشن کے تھے وہ مان لیے گئے واقیونٹ ٹوٹ گیا اب باسٹر کا آئین بھی اب روگیٹ کر دیا گیا اور اب جو اسمبلی کا الیکشن ہونے تھے وہ نہ صرف یہ کہ اس کو اقتدار منتقل ہونا تھا بلکہ وہ کانسٹرینٹ اسمبلی تھی اس نے آئین بھی بنانا تھا آئین بھی بنانا تھا ٹھیک اور یہ بھی یاد رکھے گا کہ یہ جو دو آئین اس سے پہلے بلکہ باسٹر کا آئین اور ففٹی سٹر کا آئین بن کے شلف میں جا چکے تھے جا چکے تھے اب یہ تیسرے آئین کی بات ہو رہی تھی جس کو بعد میں ہم لیکھیں گے کہ وہ تیسر کے آئین نہیں جی سیمیٹی تھری باتا یہاں وہ کنسنسس کا تھا اور وہ اتنا مضبوط آئین تھا مٹو صاحب نے دیا ہم اور جس کی اب جس سال بھی منایا جا رہا ہے اس کے لئے وہ اتنا پاورفل آئین ثابت ہوا کہ اس کو باوجود کچھ اس کے فوجی ڈکٹیٹر بھی نہیں توڑ سکتا ہے تو یہ جو کام شروع ہوا تو اس میں بوٹو صاحب کے ساتھی جو تھے ان میں سوائے محراج خالد اور پنجاب کی بات کر رہا ہوں میں راج خالد اور مصطفا خر کے باقی تمام لوگ یہ میں جو نام گنوں گا آپ کے لاہور کے ہی آپ پر نالا لگا لیجئے ڈکٹرم باشر حسن شیخ عبد الرشید جو بادمی بڑے شیخ صاحب کے طور پر محمود علی قصوری اچھا اس کے بعد آ جائیے ایک بھگوانکورا سے جیتے تھے بالکل امال نہیں ان کو تقریق تک کرتے ہیں شفی 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 میاں شفی میاں شفی میاں شفی نہیں زین میں آ جائے گا بہت وقت گزر چکا ہوا ہے لیکن ٹوٹلی مہاراج دین بھی تھے ہاں نہیں مہاراج دین بھی نہیں تھے اسی اسی بیچ کے لوگ تھے تو وہ تقریر بھی نہیں کر پاتے تھے اس سر تک پیول پارٹی کا ایک ٹرینڈ تھا کہ وہ بھی جیتے لیکن پہلے آ جاتے ہیں ہم دیکھیں کہ یہ جو ہوا کام ہوا اس پہ پیول پارٹی کے وہ آئین بنا اور اس نے سارے جو ہے ڈاکومنٹ جو ہے وہ ڈاکٹر بشت حسن کیا گھر لیکن اس سے پہلے ہم وہ بارٹی کی فارمیشن پر آگے چل کے بات کریں گے ہاں وہ تو ابھی ابھی تو وہ کنونشن ہو رہا ہے نا جس میں پارٹی کی بنیاد رکھی جا رہا ہے صحیح تو اس میں پنجاب سے کم اس وقت دو نام ابھی بھی موجود ہیں ایک خلا مصطفہ خر اور دوسرے لاہور میں رہتے ہیں اسلام گرداس پری جی جی اسلام گرداس پری یہ دو نام وہ ہیں جو اس وقت پرامیننٹ نام جو اس وقت اس کنونشن میں شامل تھے جو ہوا جو اجتماع ہوا وہاں پہ ڈاکٹر واشا رسن کے ہاں اور اس میں پارٹی کے وہ ڈاکومنٹ کی منظوری لی گئی اس میں جنڈے کی منظوری لی گئی کہلے ہیں اس کی آئین کی کسی ڈاکومنٹ میں جو بعد میں خیر وہ مجھے جو ملی مطلب ڈاکومنٹ اب جو مطلب پیوز پارٹی کے حوالے سے ڈسٹیبیوٹ ہوتی ہے اس میں وہ دو صفحے شامل نہیں ہیں جس میں یہ شامل تھا کہ سنٹر اگزیکٹر کے اختیارات کیا ہوں گے چیئرمن کے اختیارات کیا ہوں گے وائس چیئرمن اس کا کیا اس کا نام ہے جنرل سیکٹری یہ وہ وہ جو تفریق دی اس کو ہم آئین کہہ سکتے ہیں آئین کہہ سکتے ہیں منشور جو ہے منشور جو ہے منشور تو خیر پارٹی کے حوالے سے وہ تو تھا لیکن یہ جو آئین ہے جو اس میں کے اختیارات کی تقسیم اور وہ سارا تھا وہ بعد میں وہ پیج اس میں سے میں کیوں اور وہ میرے پاس برحال کو محفوظ دیں کیونکہ میں نے وہ پیج پر بعد میں کافی عرصے بعد یعنی یہ کہ محترمہ بن نظیر بھٹوک کے دور میں ڈاکٹرم باشرہ صندھ کے پاس ایک اوریجنل ڈاکومنٹ تھی تو میں نے ان سے ریکویسٹ کر کے وہ ڈاکومنٹ آسر کی جو میرے پاس محفوظ ہے تو یہاں پہ پیوز پارٹی کی بنیاد رکھ دی گئی اور اس میں جو بڑے نام تھے وہ سندھ سے رسول بکش تالپور تھے جو غلام مصطفہ جتوئی تھے حفیظ پیر زادہ تھے جو بعد میں کیبنٹ کا بھی اصابہ بنے اگر میں میری جانداش صحیح کام کر رہی ہے تو شاہد علی ایمن تالپور تھے یہاں پہ شرباد میں شامل ہوئے ہوں گے اور یہاں آجائیں تو مصطفہ خر تھے مہراج خالد تھے ڈاکٹر وشرت تھے جے رہین تھے اسلام گلداس پوری تھے شیخ رنشیر تھے ایک پوتھے تھے آر اپ بٹی آر اپ بٹی خواتین میں بھی تھے کوئی خواتین میں بیگام عباد تھی بیگام عباد تھی اسی طرح بڑی سے ایک ناصرہ تھی ان کے بائیہ میں نے بنے کے اور باجی نصرہ تھی وہ بھی بڑی سے تھی اسی طرح کہہ لیجئے کہ لاہور میں مطلب ہے کہ لوگ کافی تھے بیگام نصرہ بٹو کسی حد تک مطلب ہے کیونکہ اچھا اب یہ تحریک کے دوران جس وقت وہ بٹو صاحب کو گفتار کریا گیا تھا تو یہ یہ خان یوں خان کے دور میں اچھا یہ خان ابھی میں اس سے بہت تھوڑا سا بیگ میں جا رہا ہوں بٹو صاحب گفتار ہو گئے تھے اور ان کے اوپر ٹرائل ہوا تھا آپ کی یہ ٹیسٹی جل جو ٹیسٹی شاگ مالی تو وہاں پہ مجھے بیگام آباد کے حوالے سے بات کیا یاد آ گیا کہ بیگم بٹو ملنے جا رہی تھی ٹرائل ہو رہا تھا بٹو صاحب کا جیل کے اندر تو بیگم صاحب آنے جانا تھا وہاں پہ تو احمد عزا کسوری کی گاڑی میں بیگم صاحب آب بیگام آباد میں ہم سارے وہاں پہنچے کہ تاریخ کیسے کیسے ہاں تو وہاں پہنچے تو کارکنوں نے پیاری کی ہوئی تھی کہ انہوں نے اکیس گولوں کی اسلامی دے گیا اچھا 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 کہا اپدون میں نے جیت ملنے کی کچھ اس لیے تو اپدون میں جو پاکڑ دیا اس لیے وہاں مگے کچھ میں نے کیا بیگم صاحب آنے poor شد مخلال پہن لو پہنوا پہنے پھ ان گیسے تو دیںی جسےとかڑیاں پہننے کا حسنا لیا اچھا کیوں میں مرب donn وقت ملنے پھانی جتے وہ وقت آیا جب دیںیز تو یہ تحریک کے مختلف پہلوے ہیں اچھا ایک اور ہوتے تھے اسر کا نام تھا ان کی بیگم تھی اپنے شوکت حیاد صاحب کی بیگم ناصرہ شوکت شوکت حیاد یہ رانہ شوکت کی وائف یہ بعد ایک بیگم ہمائیوں ہوتی بہت سارے نام یاد آئیں گے لیکن وہ آئیسا اس طرح بہت سارے نام یاد آئیں گے اور بہت اکٹر تھے کام کرتے رہے بہت لوگ انوار تھے بیگم ساما کے ساتھ یہ سارا کچھ لیکن اب پیبلز پارٹی کی ایک بنیاد پڑھتی اور پیبلز پارٹی اسی طرح مطلب ہے الیکشن کی تیاریوں میں لگی کیونکہ الیکشن آروں سو گئے تھے اور الیکشن جو ہے اس کو امریکہ نے کانسٹیونٹ اسمبلی بننے جا رہی تھی جنہیں آگے تائین دینا تھا لیکن یایہ خان نے اقتدار سنبھالا بھی ایک کوڑی سازش کر کے تھا اور اقتدار پہ کابز بھی رہنے کے لیے ساری پلاننگ کرتے ہیں ساری پلاننگ کی یایہ خان کا دور بہت قرانہ دور ہے وہ تا بڑا رنگین دور تھا رنگین بھی کہہ سکتے ہیں گھناؤں بھی کہہ سکتے ہیں یعنی اس رنگینی کے پچھے جو ہے جو ہے وہ گھناؤںںں جتاں ہوں بہت 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 چھپایا ہے صاحب کی کتاب جہان حیرت اگر پڑھے تو اس میں حج آپ کو بہت سارے ایسے ایونچ میں لیں گے جن پہ معاشرے کو ڈوب مرنا چاہیے معاشرہ ہوتا ڈوب مرنا چاہیے اس لیے کہ وہ سہارت ویاجہ خان کا دور پرداشت کیا گیا اور حقیقت یہ ہے کہ جماعت اسلامی بھی یاجہ خان کو سپورٹ کرنے کو تیار تھی جب کہ وہ اس پاکستان کے فال ہونے کے بعد اس پاکستان کی لیتگی کے بعد فوجوں کے اتھیار ڈالنے کے بعد وہ ابھی بھی اتزار چھونے کو تیار نہیں تھی وہ ایک نیا عین دینا چاہ رہے تھے اور تزار کو اپنا قائم رکھنا چاہتے تھے وہ خیر فوج کے اندر کیوں کے بغاوت ہو گئی اور وہ نہ ہو سکا لیکن یاجہ خان مکمل طور پر کیلی جی کہ پلان کر چکے تھے کہ انہوں نے کتتہار میں رہنا ہے تو پیپل پارٹی کے ساتھ اچھا ایک اور چیز جو میں اپنی مجھے مجھے میں نے پاکستان کیا تھا ساڈاکٹر سے شفقت کا انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ پرویز رشید اس وقت گارڈک کالج میں نہیں تھے وہ گورنمنٹ انٹر میڈیٹ کالج اور یہ ایک انٹر میڈیٹ کالج لڑکیوں کے کالج کے ساتھ ہی تھا تقریبا تو انہوں نے یہ تصریح کی ہے میں اس کو اسی طرح لے جانا چاہتا ہوں تو یہ پیپل پارٹی وجود میں آئی ہے اور پیپل پارٹی نے شروع کیا پیپل پارٹی نے اس وقت کی کسی بھی جماعت کے ساتھ الہاب نہیں نہیں کیا تھا پیپل پارٹی اپنے ایک روٹی کپڑا اور مکان کا نارہ دیکھے بڑا دلکشت اور پورا سے بہت حاصل تھا اور انہوں نے اسلامی سوشلزم اسلامی تو میں رکھل بیاد میں شاید تھا بہلے در وہ سوشلزم ہاں جمہوریت سیاست ہے اور سوشلزم ایکانومی اور طاقت کا سرچشمہ عوام یہ ایسے نارے تھے جو پابلک کو اٹک کرتے تھے یہاں تک کہ مجھے آج تک یاد ہے جماعت اسلامی کے اجتماع میں کسی جماعت اسلامی کے لیڈر نے کہا لوگوں سے کہ ایک طرف روٹی ہے اور ایک طرف قرآن ہے تو آپ کو کیا چاہیے تو آنڈینس میں سے کوئی آدمی اٹھا اور اس نے کہا کہ قرآن میرے گھر میں موجود ہے مجھے روٹی لے دو روٹی کپڑا مکان میں اتنی اٹریکشن تھی کہ لوگ تیزی کے ساتھ پیول پارٹی سے جڑتے چلے تو پیول پارٹی کا صور بنتا گیا خاص طور پر پنجاب میں اور سندھ میں اور آج بھی یہ خیر کہہ لیں کہ یہ فارمیٹ موجود ہے کہ جو پنجاب کا نیڈر ہوگا وہی اٹھی میٹ بھی جا کے مرکز میں حکومت بناتا ہے تو پنجاب میں پیول پارٹی تقریباً ایک آندھی اور طفان کی طرح بڑھ دے آگے اسی میں پیول پارٹی کے حوالے سے باق کو آگے بڑھائیں گے آکے لیکن پیول پارٹی کا دور اور ستر کے الیکشن تک آتے آتے اور بہت سال یہ باقیات ہیں جو رونما ہوتے چلے گئے اور خاص طور پر جو بہت بڑا سلاب آیا طفان آیا مشرقی پاکستان میں اور جو اس کی وہ ایک محرق کے طور پر بھی بڑا سامنے آیا جو پھر آگے چل کے پچھے کی پاکستان سے پاکستان سے پڑے ہوا بہت شکریہ تاریخ کا سبق یہی ہے کہ کوئی اس سے سبق سیکھتا نہیں ہے لیکن پھر بھی تاریخ کو آپ جو طلاب نہیں سکتے اور تاریخ کو آپ دنائے کر کے آگے بھی نہیں باشتے آپ نے تاریخ خوشی صاحب کی گفت کو سنی حقائق سنیں تاریخی واقعات سنیں اور یہ ایک تسلسل ہے بہت سارے لوگوں نے لکھا اس پر بہت سارے لوگ اس پر انٹریبیو دیتے ہیں لیکن ان چیزوں کو دھرانے کا بار 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 بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا آج کا سٹوڈنٹس اور آج کا نوجوان اور آج کے جو لوگ ہیں وہ اپنی کم سے کم تاریخ سے واقف رہیں کیونکہ اب پرپرگنڈا اس قدر بڑھ گیا ہے کہ سچ اور جھوٹ کی جو پہچانا وہ بھی ختم ہو گئی تو اسے مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہی نیکس مردب اگلے پروگرام میں ہم پھر اور اسی تسلسل کو آگے لے کر چلیں گے اور حقائق آپ کے سامنے لے کر آئیں گے بیجا جدی جی ہلا فش